اوگر تو یار ویلکم بیک کرتا ہوں آپ لوگوں کو پھر سے اپنے یوٹیوب چینل ٹرکسز ماسٹر میں دوستو کافی دوستوں نے آپ لوگوں کے ساتھ صرف میتہ شیئر کی ہوں گے پکسل لیب کے کہ آپ پکسل لیب سے اپنا تھمنیل بنا سکتے ہیں ایچ ڈی میں اور وی آئی پی کر کے آپ تھمنیل بنا سکتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے پکسل لیب بلکل بھی نہیں لیا جی ہاں دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لیا ہوں ایک نیا اور انٹرسٹنگ اپلیکیشن جو آپ جس کا یوز کر کے آپ اپنی یوٹیوب کے لیے ایک ایچ ڈی تھمنیل بنا سکتے ہیں تو سارا کچھ جان لیتے ہیں سارا کچھ اس کو اپن کر کے بھی دیکھ لیں گے سارا کچھ کے یہ کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں تو آپ نے جو بنے رہنا ہے میری ویڈیو کے ساتھ اس چینل پر پہلی بار رہے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا تو وہ بلکل بھی نہیں جائیں گے کیونکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور امیزنگ سی ویڈیو لاتا رہتا ہے صرف اور صرف ٹرکسل ماسٹر تو اسٹار کرتے ہیں اپنا ٹوپک دوستو اگر یہ اپلیکیشن کا نام ہے پکس پرو یہاں دیکھیں پکسے پرو یہاں پکسے پرو اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پلے سٹور سے تو پلے سٹور میں آپ کو اس کے پیسے دینے ہوں گے جو کہ تقریباً تین سو چار سو روپے ہیں شاید تین چار سو روپے ہیں لیکن میں نے اس وقت اس کو ڈاؤنلوڈ اور اسٹارل کیا ہوا ہے بلکل فری میں تو سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسے کیسے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پیسے پی کرنے ہوں گے تقریباً چار سو روپے اس کے چارجز ہیں دوستوں جی ہاں اگر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ نے میری لنک کے تھوڑھ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو وہاں سے آپ کو یہ بلکل فری میں ڈاؤنلوڈ کرنے کو ملے گا تو سمپل سا میں اسے اوپن کرتا ہوں تو میں اس کا کچھ آپ کو انٹرفیس وغیرہ دکھا دیتا ہوں اسے میں نے اس کو اوپن کیا یہاں آپ نے گیٹ اپ پکچر پہ کلک کر کے اپنی ایک پکچر سلٹ کر لینی ہے سکرین شوٹ وغیرہ جو دینا چاہتے ہو ملے وہ دینے کے لیے آپ نے یہاں سے اس کو یوز کرنا ہے تو میں یہاں پکسے پرو کو ہی یوز کرتا ہوں اس کے اپنے ہی آئیکون کو تو یہاں میرا سیٹ ہو گیا لیکن ہم نے یہاں سب سے پہلے اس کا امیج سائز مطلب کے جو سائز ہوتا ہے تھامنل والا ہم نے وہ رکھ لینا ہے تو یہاں جو تھامنل کا سائز ہے وہ بارہ سو اسی ہے اور سات سو بیس ہے تو یہاں کر کے آپ نے ایکسپینڈ ایجز پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں آپ اس کو جہاں چاہیں وہاں سیٹ کر سکتے ہیں چلے میں یہاں سیٹ کر دیتا ہوں اس کو یہاں پر اس کے علاوہ آپ چاہیں تو بیکراؤنڈ کلر وغیرہ اس کا سیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی بیکراؤنڈ کلر آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کلک کر کے آپ اس کا بیکراؤنڈ دے سکتے ہیں اس کے بعد چیک پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ ایجز پہ کلک کر کے اس پکچر کا جو چیز سیٹنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں مطلب کہ اس میں کافی سارے آپ کو فیچر دیکھنے کو ملیں گے برینڈ نیس ہے بلر کر سکتے ہیں آپ پکچر کو اس کے علاوہ آپ بیکراؤنڈ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سروے ایجزٹ کلرز وغیرہ کر سکتے ہیں ری سائز کر سکتے ہیں گئے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں اور بوسٹ کر سکتے ہیں ٹیمپریچر وغیرہ مطلب شارپ سموت وغیرہ جو بھی چیزیں آپ چاہیں یہاں سے ایزلی کر سکتے ہیں اپنی پکچر کی یہ دوستو پکچر کو ایجزٹ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہاں ٹائٹل ایڈ کرنا ہے مطلب یہاں ٹائٹل وغیرہ تو لکھنا پڑے گا نا بھائی اس کے تو وہ کہاں سے کرنا ہے تو یہاں دیکھیں سٹیکرز پہ آپ نے کلک کرنا ہے سٹیکرز پہ کلک کرنے کے بات یہاں ٹائٹل پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں بے شمار آپ کو ڈیزائن مل جاتے ہیں جس ڈیزائن میں چاہیں آپ ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں میں سمپرس اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کا میں ٹائم بچا سکوں تو میں یہاں اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کا سائز تھوڑا کم کر دوں سائز کافی بڑا ہوا پڑا ہے تو میں اس کا سائز کم کر دیتا ہوں تاکہ نظر آسکے آپ کو تو میں یہاں اتنا سائز کرتا ہوں اس کے بعد یہاں میں جو بھی چاہوں جس طرح کا چاہوں ڈیزائن یوز کر سکتا ہوں تو یہاں آپ کو بے شمار خوبصورت سے آٹو بینٹک بنے ہوئے ڈیزائن مل جائیں گے جن کو آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں یہ یوں ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے آپ کو یہاں ڈیزائن آلریڈی بنے بنائے ملتے ہیں مطلب یہاں آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سمپل سا میں اس کو یہاں سے اگر آپ چاہیں تو اس کا مطلب کے ایلیمنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں سائیڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں سینٹر پہ اس کے علاوہ کلر وغیرہ یہاں سے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ یہاں سے اگر کلر چین جنہے کے بعد آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں دوستو تو یہاں میں چیک کرنے کے بعد یہاں یہ کافی چھوٹا ہوگا ہے تو مہ اس کا سائز بڑا کر دیتا ہوں تو جتنا چاہیں آپ یہاں سے اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اتنا سا سائز کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں اکثر آپ نے کافی یوٹوپرز کی مطلب کے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایفیکٹ پہ آتے ہیں تو یہاں ایفیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کافی سارے ایفیکٹس مل جاتے ہیں فریمز جسے کہتے ہیں یار وہ آپ کو کافی سارے مل جاتے ہیں لیکن آپ نے کافی یوٹیوبرز کے تھمنیل پہ یہاں دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں تو یہ والا تھمنیل اکثر لگا ہوتا ہے یہاں سائیڈ پہ بارڈرز بنے ہوتے ہیں کلرفل بارڈر بنے ہوتے ہیں تو یہ کلرفل بارڈر بھی آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں جتنا چاہیں یہاں سے آپ کلرفل بارڈر کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں جیسا بھی چاہیں وہ کلرفل آپ بارڈر یوز کر سکتے ہیں مزید کافی سارے آپ کو یہاں ایفیکٹس دیکھنے کو ملیں گے کسی بھی طرح کا آپ یہاں سے ایفیکٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ یہاں سٹیکرز پر آپ کو کافی سٹیکرز مل جاتے ہیں ہیٹس وغیرہ کے مل جاتے ہیں آئیس کے مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ورڈ بلون بھی مل جاتے ہیں آپ کو یہاں ورڈ بلون بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ورڈ بلون کے علاوہ آپ کو یہاں ایروز یہاں آلریڈی ملتے ہیں جو کہ آپ کو یوسی براؤزر سے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں آلریڈی آپ کو یہاں تمام جو کہ ایروز وغیرہ مل جاتے ہیں یہاں دیکھیں دوستو مارکس پوائنٹر جیسے کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ نیچر انیملز وغیرہ کے کافی سٹیکرز آپ کو ملتے ہیں تو یہاں سے آپ بہت آسانی سے اور اپنا پیارا ایک خوبصورت سا تھمنیل تیار کر سکتے ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیو کے لیے اس کے علاوہ اگر اس تھمنیل کو سیو کرنا چاہیں تو ایکسپرٹ پر کلک کرنا ہے تو یہاں آپ کو مل جائے گے کافی سارے اپشن تو جہاں سے آپ چاہیں جس میں چاہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیوہ فائل پر کلک کرنا ہے آپ نے سیوہ فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستوں تو امید کا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے یوگی پسند ہے تو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ